اسلام علیکم آج کی ویڈیو جو ہے اس میں میں ونڈرنگ جیو کو پروپگیٹ کروں گا ایک نیا پاٹ بناؤں گا یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا تو میں نے سوچا چلو ایک اور پاٹ میں لگا دیتے ہیں کچھ کٹنگز تاکہ اور پاٹ بن جائے بہت زیادہ ایزیلی پروپگیٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ہے اس کی کٹنگز جو ہے وہ جتنی زیادہ آپ لگائیں گے اتنا یہ بڑے گا اتنی یہ ملٹیپل برانچز نکال لے گا اور اتنا بوشی ہوگا اس لئے میں اس کو یہ جو ہے ایک اور پاٹ میں لگانے والا ہوں اور زیادہ ساری کٹنگز لگائیں گے ایک پاٹ میں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ جو ہے وہ آپ کا بہت چلدی پاٹ جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے اور بھر جاتا ہے پلانٹ سے تو یہ کٹنگ ویسے بھی جو ہے کٹنگ جو آپ نے لینی ہے وہ شارٹ کٹنگز لینی ہے بہت زیادہ لمبی نہیں لینی شارٹ کٹنگ کا یہ ہوتا ہے روٹ ایزی بھی ہو جاتی ہے اور پلانٹ جو کٹنگ ہے وہ لیمپ نہیں ہوتی اور وہ اوپر والے لیوز جو ہوتے ہیں بہاں تک انرجی پلانٹ کی ٹھیک سے پہنچتی رہتی ہے لیکن اگر آپ شارٹ کٹنگ لمبی کٹنگ لیں گے تو وہ پھر لیمپ ہو جاتی ہے اور پلانٹ جو ہے وہ بہت مشکل سے روٹ کرتا ہے اور جو ہے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ درائی بھی ہو جاتی ہے اور روٹ ہو جاتی ہے کٹنگ تو سوائل میڈیا جو اس کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے وہ بہت جو ہے لائٹ ویٹ ہونا چاہیے اور ویل ٹرین ہونا چاہیے تو اس میں میں نے رائے سسک ملایا وہ ہے کمپوس ملایا ہوئی ہے تھوڑی سی گارڈن سوائل ہے تو یہ بہت لائٹ سوائل میڈیا ہے بہت ہلکا ہے کیونکہ یہ ہنگنگ پورٹ میں لگانی ہے تو اس لیے ہنگنگ پورٹ میں لائٹ میڈیا جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ پورٹ جو ہے گیڈ نہ جائے تو یہ نیچے والی جو دو کٹنگز ہیں نیچے والی او سوی کٹنگز ہیں نیچے والی جو دو لیوز ہیں وہ میں اتار رہا ہوں تاکہ جو ہے نیچے نوڈ سے ایزیلی روٹس اگ سکیں ٹھیک ہے اس کے نیچے والی یہ ویسے بھی جو نیچے لیوز ہوتے ہیں جو زمین کے ساتھ لگتے ہیں یہ روٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے بیٹر ہوتا ہے کہ یہ نیچے والی لیوز جو ہے اتار دیں اس کے لیوز اگر پانی اور زمین کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں زیادہ دیر جہیں تو وہ جو ہے روٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ نیچے والی لیوز میں اتار رہا ہوں اور اس کی دو دو نوڈز جو ہے وہ مٹی کے اندر جاری ہیں ایک نوڈ بھی کافی ہوتے ہیں ویسے اس کو پانی میں بھی پروپیگیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن پانی والا میتھر مجھے بالکل پسند دیں کیونکہ پھر بعد میں اس کو سوائل میں ہی شفٹ کرنا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ سوائل میڈیا میں کیوں نہیں ڈائریکٹ سوائل میڈیا میں جب آپ کرتے ہیں تو پلانٹ سٹریس میں جانا بھی نہیں جاتا کیونکہ آپ ڈائریکٹ ادھر سو کر رہے ہوتے ہیں اور سکسس کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں جب پانی سے ہم شفٹ کرتے ہیں پلانٹ میں تو وہ ایک ٹرانزیشن فیز میں جلا جاتا ہے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ مر جاتا ہے کیونکہ وہ یوز ٹو نہیں ہوتا اس کی روٹس یوز ٹو نہیں ہوتی ملتی وہ پانی وارٹر روٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پلانٹ مر جاتا ہے تو یہ کٹنگز جو ہیں ان کو میں نے ایسے لگا دیا یہ ساری کٹنگز لگا دیا اور یہ پلانٹ کوئی ہیوی فیڈر بھی نہیں ہے اس کو بہت زیادہ فرٹی لائزر بھی نہیں چاہیے سیمپل کمپوسٹ اور تھوڑا سے رائس سسک ہیں اور یہ میں نے کٹنگ لگا دی ہیں اور یہ دیکھیں آپ کی سروں الجی الجی لگ رہی ہیں یہ دو تین دن میں سیٹ ہو جائیں گی پانی اچھے سے ایک دفعہ دیتے ہیں پانی اتنا دینے کے ڈرینج خوز سے باہرانا شروف ہو جائے تاکہ مٹی ایک دفعہ پوری گیلی ہو جائے اور پلانٹ جو ہے اس کو اچھے سے پانی ملے تاکہ روٹنگ جو ہے اچھے ہو اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ دیکھیں اتنی ویلڈرین مٹی ہونی چاہیے پانی فورن میں نے دیا ہے اور فورن پانی جو ہے وہ ایکسٹر پانی ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے تو اتنی ویلڈرین مٹی ہونی چاہیے اسے کہتے ہیں ویلڈرین سوئل میڈیا جو پانی میں سے پانی ڈرین نہ ہو وہ مٹی کسی بھی پودے کے لئے خراب ہے تو یہ آٹھ دن کا ریزلٹ ہے آٹھ دن میں یہ دیکھیں پلانٹ جو ہے اس کی حالت آپ دیکھیں کتنی اچھی گروت ہوئی ہے ابھی صرف آٹھ دن ہوئے اتنا یہ فاسٹ کروئنگ ہے اور ایک یہ میں کٹنگ نکال کے دیکھ رہا ہوں دیکھیں اس کی اگر آپ کو اور کریں تو اس کے پر روٹس آ چکی ہیں کافی ساری روٹس آ چکی ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں وائٹ جو ہیں یہ روٹس ہیں تو یہ اتنا فاسٹ کروئنگ پلانٹ ہے اس کو اگانا ایسے یا جیسے بلکل بچوں کا کھیل ہے اس کی کٹنگز کو آپ ایسے پھینک دیں کسی پوٹ میں تو یہ اگ جائے گا اتنا آسان ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کریں